عوض اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہن استعین و خیر المعین و صل اللہ علیہ سید الانبیاء والمرسلین و علیہ آلہ الطاہرین المعصومین اما بعد ناج البلا کے عنوان سے اسٹیشن میں آج ہمارا موضوع بحث ہوگا اولاد اور امتحان عمر المعمنین علیہ السلام نے حقیقت میں قرآن مجید کی تفسیر پیش کی ہے میں بارہ ہی عرض کر چکا ہوں کہ ناج البلا کو آپ ہمیشہ اس نگاہ سے پڑھا کیجئے کہ وہ علیہ وہ معلمیں قرآن و مفسر قرآن ناج البلا میں اس قرآن کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں اور وہ ذات گرامی علی ابن ابی طالب جو قرآن مجید کے بارے میں فرماتے ہیں ظاہرہو انیک و باطنہو امیک اس کا ظاہر بڑا خوشنما اور اس کا باطن بڑا گہرا ہے وہی امیر المعمنین بڑے گہرائی کے ساتھ اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں قرآن مجید میں ایک موضوع ہے کہ المال والبنون فتنہ مال اور اولاد امتحان ہے اس لئے اب امیر المعمنین کے اس فرمان پر یقین کیجئے اور یہ سمجھے کہ یہ امتحان ہے اب جیسے انسان امتحان میں اپنی مرضیوں کو نہیں دیکھتا کہ میری مرضی یہ ہے کہ میں اس سوال کا یہ جواب دوں نہیں مجھے یہ ہے کہ اممتحین مجھ سے کیا چاہتا ہے امتحانی سوالات میں سوالات کو بڑی دکت سے دیکھا جاتا ہے اور اکثر وہ افراد فیل ہوتے ہیں جو مفہوم سوال نہیں سمجھتے ممکن ہے دو سطروں کا جواب ہو اور وہ دو صفحے لکھ دیں لیکن چونکہ موضوع پہ نہیں ہیں اس لئے وہ فیل ہوں گے کبھی بہت سارا لکھ لینے کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہوں گے اسی طرح پر اللہ نے اگر اولاد دی ہے اور اللہ سے اولاد مانگنی چاہیے اور اولاد پہ فخر کرنا چاہیے سید شہدار جنابی عبی الفضل الاباس کی ولادت اور امام کے پوتے جنابی امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کے ایام ہیں اس لئے آپ دیکھئے نحج البلاغہ میں خطبہ نمبر اخات نمبر چوبیس میں جنابی عمیل علیہ السلام نے اپنے مالیات کا وارث بنایا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اور وہاں امام فرماتے ہیں سارے میرے بیٹے برابر ہیں لیکن نہ زہرا کی اولاد ہونے کے حوالے سے ان دونوں بچوں کو میں نے باقی اپنے بچوں پر ترجیح دی ہے ابتغاءن لبا جھلا یہ ترجیح جو ہیں وہ یعنی پہل ان کو ہوگی یہ ترجیح اس وجہ سے ہے کہ اس میں اللہ راضی ہوتا ہے اس میں اللہ کی خوشنودی ہے اور جنابی عبی الفضل الاباس کے حوالے سے تو معلوم ہے کہ جنابی امام نے مانگا اس بیٹے کو البتہ یہاں یہ جملہ ارز کرتا جاؤں اللہم اقبال نے جناب زہرا کے بارے میں فرمایا تھا کہ کہ اگر شبیر جیسے بیٹے پروش کرنے ہیں تو زہرا جیسی ماں بننی ہوگی اور یہاں جنابی امیر علیہ السلام اپنے بھائی جنابی اقیل کو کہتے ہیں کوئی نیک بہادر خاتون میرے لیے تلاش کرو تو وہاں بھی جنابی ام البنین کی تلاش ہوئی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کے امتحان میں کامیابی کا ایک بہت بڑا سبب خود ماں ہے ماں کا کردار ماں کی تربیت ماں کا وہ خاندان وہ ساری اس میں اثر انداز ہوتے ہیں لہذا ماں کو خصوصی طور پر اس امتحان میں کامیابی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور اپنے شہر کا اور بچے کے والد کا ساتھ دینا چاہیے دینابی امی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کبھی اس فتنے سے یا امتحان سے بچنے کی کوشش نہ کیا کرو کلمات کے سارا نمبر نائنٹی تری میں اگر آپ دیکھیں تو امام فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا یہ مال اور یہ اولاد آپ کے لیے امتحان ہے تو کبھی اللہ سے یہ سوال مت کیا کہ یہ ہے کہ پروردگار ہمیں امتحانات سے بچا بلکہ سوال ہونا چاہیے کہ پروردگار ہمیں امتحان میں کامیاب فرما اور ایک جملہ جو اس سیشن میں خصوصیت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ جنابی عمیر اللہ علیہ السلام نے نماز کی بات کی ہے جب خطبہ نمبر تیس میں اگر آپ دیکھئے یہاں وسیعت ہے اور خاندان کی عمیت کا تذکرہ ہے اس میں جناب امام فرماتے مال اور دنیا مال اور اولاد دنیا کی چیزیں ہیں آخرت کے لیے عمل صالح ہے لیکن بعض افراد ان دونوں چیزوں کو جمع کر لیتے ہیں یعنی اسی مال اور دنیا کو عمل صالح بنا لیتے ہیں آخرت کا زخیرہ بنا لیتے ہیں سمیٹیں اپنی گفتگو کو اس بیس پہ کہ اس اولاد کو جو اللہ نے عطا کی ہے اس کو اللہ کی عطا سمجھئے اور اس کی تربیت بھی ایسے کیجئے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے تو یہی مال دنیا بھی ہو سکتا ہے اور اسی کے ذریعے سے حرس الاخرہ یعنی آخرت کی کھیتی بھی کمائی جا سکتی ہے اور جو عرض کر رہا تھا نماز کے حوالے سے جب جناب امیر المؤمنین خطبہ ایک سو ستانوے میں فرماتے ہیں کہ اہل ذکر وہ ہیں کہ جن اہل ذکر کو یہ دنیا کی زینتیں غافل نہیں کرتیں اب اولاد دنیا کی زینت ہے اس میں دو پہلو مد نظر رکھنے ہیں کہیں ایسے نہیں ہے کہ اولاد کے کاموں کی وجہ سے ہم رب کے کاموں کو بھول جائیں بس یہی امتحان ہوگا آیا اولاد کی پرورش اولاد کی دیکھ بھال اولاد کی خوشیاں وہ اپنی جگہ پہ لیکن اولاد دینے والے کو اگر بھول گئے تو ہم فیل ہو گئے اور اگر اولاد دینے والے کو ہم نے یاد رکھا تو کامیاب ہیں اس لیے بہت بڑا عمل ہے دن میں پانچ دفعہ مصطحبِ اعلان اور اعلان کے بعد رب کریم کی طرف سے امہ نے اور اولیاء اللہ نے یہ حکم دیا ہے یہ دعا پڑا کرو اولادنا مجھے نیک اولاد بارع اولاد عطا فرما تو یہ اولاد کیلئے رب سے دعا کرنی چاہیے اس کو امتحان سمجھ کے اس کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے اور پھر وہ دعا بھی جو بارہا میں ان سیشنز میں ارز کر چکا ہوں یہ دعا بھی دورا لینی چاہیے حبلی ملدن کا ذریعتن طیبہ میں رزقِ حلال کما کے اولاد سالح کی پرورش کر رہا ہوں تو بھی میری مدد فرما اور مجھے طیب و طاہر اولاد بن عطا فرما اب یہاں میاں بیوی اگر مل کے اس امتحان کو امتحان سمجھ کے کوشش کریں گے اور پھر رب سے دعا مانگیں گے اور کبھی کبھی میاں بیوی مل بیٹھ کے بھی دعا مانگ لیا کیجئے دعا ایک آدمی دعا کرے دوسرا آمین کہے اس میں میاں بیوی کے آپس میں بھی پیار بڑھے گا اور اولاد کی اہمیت بھی مدنظر رہے گی اور یہ کردار سامنے رہے گا کہ وہ جو ہم دوسروں کو کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کیجئے باپ بچے کی ماں کو بچے کی ماں بچے کی باپ کو یہ کہے آئیے مل کے دعا کرتے ہیں یقینا کریم اللہ ان کی مدد بھی فرمائے گا اور ان کی دعائیں قبول فرمائے گا اللہ سب کو ان امتحانات میں کامیاب فرمائے اور یہ اولاد ہمارے لیے آخرت کا صدقہ جاریہ بنیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ